بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم برانہ خلافرائی کے ساتھ میں افتخار کازمی اور کہنے والے کہتے ہیں طاقتوروں نے پنجاب حکومت کو کھولی چھوٹی دے دی ہے کہ اپنے طریقے سے طریقہ صاحب سے نمٹ لیں طریقہ صاحب نے بھی اسلامباد پہنچنے کا منصوبہ بنا لیا یہ منصوبہ کہ آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے کہ گنڈاپور اس بار کس طرح اسلامباد کا روح کریں گے ان کے پاس کیا کیا ہے اور کارکنوں کو جو ایس او پیس دیے گئے ہیں وہ کیا ہے اس کے علاوہ پیول پارٹی نے ایک بڑا کارڈ کھیل دیا ہے خان کو ایک بڑی آفر کر دیا ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کا دو اکتوبر کا احتجاج اور اس کے بعد ہونے والی گرفتاریاں آٹھ ایم پی از اب تک گرفتار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ حضب اللہ سے لڑائی میں اسرائیلیوں کی لاشے گرنا شروع ہو گئی ہیں اسرائیل نے خود یہ اطراف کیا ہے کہ ان کے چودہ حوجی ہلاک ہو گئے ہیں اور لبنانی ملیشیای دعویہ کاریہ کے ہلاکتیں اس سے کہیں زیادہ ہے اسرائیلی لاشے اٹھا اٹھا کر بھاگ رہے ہیں اس کے علاوہ سلامتی کانسل کے اجلاس کی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اور ایرانی صدر کا دورہ قطر اور قطر کیا سالسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے اور ملیشیای کے وزیرم تین دوزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں انور ابراہیم یہ وہی ملیشین پرائیمیسر ہے جن کی آمد پر تحریکن صاحب نے پاکستان کے اندر فساد اور انتشار کا منصوبہ بنایا تھا لیکن یہ منصوبہ ناکام ہو گیا ہے اس کے علاوہ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے کر دیے گئے ہیں کیونکہ کھلات مل گئے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں علی بن گنڈاپور کی جس نے خیبر پاکستانہ سے اس بار تربیت یافتہ دستہ اور مشینری لانے کا اعلان کر دیا ہے مزیراعلا خیبر پاکستانہ علی بن گنڈاپور اسلامباد کے ڈی چوک پر چار اکتوبر کے احتجاج کے حوالے سے ایک آفیشل بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ چاہے کتنے بھی دن لگ جائیں ہم ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گے انہوں نے کہا گزشتہ احتجاج میں منصوبہ بندی ناکست تھی اس لیے راستے سے واپس جانا پڑا کارکنان اور اینما کے پاس میاری ماسک اور حفاظتی آلات نہیں تھے لیکن اس بار مخصوص اور تربیت یافتہ دستہ کافلوں سے پہلے جائے گا تو اب تحریک انصاف نے جو ایس او پی جاری کی ہیں اس حالے سے اس میں کارکنوں کے لیے ماسک رومال جو کال ادم ٹی ٹی بی کے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ بیک جو پیچھے ڈالا جاتا ہے اور پانی کی بوتل ٹارچ نمک ڈرائی فروٹ آئی پروڈیکشن اور پاور بینک اب سوال یہ کہ تحریک انصاف احتجاج کرنے جاری ہے یا اسلامباد پہ حملہ کرنے جاری ہے تو تقریباً دس آئیٹم ایسی ہیں جو کہ ہر کارکن کو ساتھ لی کر جانا پڑے گا اس کے لیے ایس او پی جاری کیے گئے ہیں اگر آپ کو کال ادم طریقے طالبان پاکستان کے دو ادار آٹھ کے بعد پاکستان میں ہونے والے حملے یاد ہوں جو کہ دو ادار چودہ تک تو بڑی شدت سے جاری رہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی بھی کال ادم ٹی ٹی پی کے لوگ کسی جگہ حملہ کرتے تھے اور وہاں جو پودکش حملہ وراتے تھے ان کے پاس کمو بش یہی اشیاء ہوتی تھی تو اب یہ جو پروٹوکول بنا کے دیا ہے جو ایس او پیس بنا کے دیا ہے یہ عمران خان صاحب نے علی من گھنڈاپور کو دیئے ہیں اور بتایا ایک دستہ تیار کرو جس کے پاس یہ تمام چیزیں ہوں اب جو اس میں چیز مخفی اور خفیہ رکھی گئی ہے وہ یہ کہ اس بیگ میں ان سب چیزوں کے علاوہ کیا کوئی آدشی اصلہ بھی شامل ہو سکتا ہے تحریکن صاحب کا پلان یہ کہ اس بار وہ ہر صورت ڈی چوک پہنچے گے اور چونکہ انہیں اندازہ ہے کہ وہ ڈی چوک نہیں پہنچ سکتے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جو لوگ آئیں ان کا قیام طویل ہو اور وہ اسلامباد کے بارڈرز کے اوپر بیٹھے رہے جس کا مطلب ہے کہ اسلامباد کو محصور کرنے کی تیاری کی جاری ہے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ تحریکن صاحب کے لوگ چار اکتوبر کو یعنی جمعہ کے روز ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکیں گے نہ ڈی چوک پہنچ سکیں گے تو پھر تحریکن صاحب اس سب کو جانتے بوچھتے کیوں آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے اسلامباد کا گھراؤ کرنا ہے تو جو اسمار منصوبہ ہے وہ اسلامباد کا گھراؤ ہے اسے مخصور کرنا ہے جس طرح پرانے وقتوں میں بادشاہ قلعہ بند ہو جائے کرتے تھے تو جو دشمن فوجے تھی وہ قلعے کا حسار بنا لیتی تھی اور کئی کئی دن جو ہے کئی کے مہینے اور سال بھی لگ جاتے تھے کہ فوجے قلعے کے باہر بیٹھی جاتی تھی اس انتظار میں کہ کسی طریقے سے وہ قلعے میں داخل ہو سکے تو عمران صاحب نے بنیادی طور پر اپنی آ تنظیم کے لوگوں کو پانٹی کے لوگوں کو یہ منصوبہ بنا کے دیا ہے تو شیخ چنلی جو ہے وہ اسلامباد کا قلعہ فضا کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ پورٹوکل جاری کیا گیا ہے اور اس بار گھنڈاپور کو بلا کر اس کے بقیدہ کان کہنچے گئے ہیں اسے نقشہ اور تفصیلات سمجھائی گئی ہیں اور اس کو پیپر دیے گئے ہے کہ اس طرح عمل کرنا ہے تو اس نے آ کے پریس کانفرنس کر دی ہے جمعہ کے دن چار تاریخ کو ڈی چوک پہ ہمارا پرمانت جا جائے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس فیڈرل کومنٹ کو بھی اور اس فارم فورٹی سیون کی پنجاب کومنٹ کو بھی یہ تمام جو حکومتیں بنی ہیں پختون خواہ کے علاوہ یہ ساری فارم فورٹی سیون کی بنی ہوئی حکومتیں ہیں اور یہوں نے منڈٹ چوری کیا ہے اور منڈٹ چوری کرنے کے بعد یہ قانون کو ہاتھ میں لے کر فستائیت کر کے لوگوں پہ جبر کر کے اپنا آئینی حق ہمیں نہیں لینے دیتی اگر آپ لوگوں نے ہمیں رکنے کے لیے یہ طریقے استعمال کیے تو انشاءاللہ اپنے آئینی حق کے مطابق ہم لوگ انشاءاللہ پہنچیں گے اور ہم نے ہر صورت میں انشاءاللہ اپنا پورا منہ تجاز جی چور پہ انشاءاللہ ریکارڈ کروانا ہے اب اس پورے پروسس کے اندر تحریکن صاحب کی جو پلٹیکل قیادت ہے پلٹیکل فیس ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا نہ آپ کو بیرسٹر گوھار نظر آتے ہیں نہ آپ کو شملی فراد نظر آتے ہیں نہ آپ کو عصد قیسر نظر آتا ہے نہ آپ کو مریوب نظر آتا ہے نہ آپ کو کوئی اور پلٹیکل فیس اس معاملے میں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تحریکن صاحب نے بقیدہ جو ہے وہ اسکری آہ جو ہے وہ تحریک شروع کر دیا ہے آہ یا یہ سمجھ لے کہ انہوں نے بقیدہ جہاد شروع کر دیا ہے اب جہاز کا جہاد ہے تو دیکھتے کہ کہاں تک پہنچتا ہے گو تحریکن صاحب یہ اپنے بیانیے میں کہہ رہی ہے کہ ہم کسی صادم نہیں چاہتے لیکن اتنی تحریوں کے ساتھ جب کوئی آتا ہے تو یقینی طور پر اس کے ارادے نیک نہیں ہوتے تو خاص اب کا خیال یہ ہے یا ان کا ارادہ یہ کہ آہ ان کی جو جماعت ہے وہ اسلامباد کا خراؤ کر کے بیٹھی رہ گی اور کئی دن تک بیٹھیں گے اور اگر چار اکتوبر کو وہ ڈی چک نہیں پہنچتے تو چار اکتوبر کے بعد دس پدرہ دن اور انہیں کمس کم بیٹھنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس جو ہے آہ اس کا وقت آ لے گا تو پھر حکومت کو مجبوری آہ مذاکرات کرنا پڑیں گے ہاتھ پاؤں جوڑنا پڑیں گے گٹے گوڑے جوڑنا پڑیں گے تو اسٹیبلشمنٹ نے اس بار فیڈل گورنمنٹ کو اور پنجاب گورنمنٹ کو سب کو علاو کر دیا کہ آپ سے آہ جس طرح سے ہو سکتا ہے نمٹیں آہ ان کو علاو نہ کریں فوج خود بھی اس معاملے میں آہ الیرٹ ہے اور وہ سمجھ دیا کہ جو فیڈل کیپٹل ہے اس کو معاملہ وہ سوال لے گے لیکن پنجاب کے شہروں میں اگر آہ کوئی اس طرح کی حرکت ہوتی ہے تو پنجاب گورنمنٹ کو فلی آتھورائز کر دیا گیا ہے کہ ڈنڈے سوٹے پھار لو اور ان کی خاطرداری کریں تو ایک تو خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ اگلے چند دنوں میں بڑے بمشل گرنے والے ہیں اور این ممکن ہے کہ اگلے دو تن دنوں میں آپ کو بڑے پیمارے پر گرفتاریاں جو ہے وہ نظر آئیں اور اس کے لئے علاوہ جو کل پولیس نے جو ایم پی اے پکڑے ان میں رائے احسن خرل خیال کاثر اور ارسل محمود کو فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا ہے اس کے لئے علاوہ پی ٹی اے کی ایک ایم پی اے جوید نیاز منج ان کو بھی پکڑا گیا ہے احمد مجھوہ پکڑے گئے اور ایم پی حسن نیازی اور اسمائل سیلہ یہ کل رات سے گرفتار ہے تو تقریباً آٹھ ایم پی اے پولیس نے پکڑ رکھے ہیں فیصل آباد میں جو ہے وہ سارا دن یہ کاروائی جاری رہی اور رات گے تک جاری رہی اور بہاولپور میں بھی اس طرح کی آپریشن کیے گئے ہیں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور دوسری طرف تیاریاں بھی چل رہی ہیں اس طرح پیپر پارٹی نے تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا سگنل دیا ہے ایک آفر کی ہے اور وہ آفر یہ کہ اگر امران خان کو ملٹری کوٹ سے سزائے موت ہو جاتی ہے یا فانسی ہو جاتی ہے تو اس سزا کو ماف کرنے کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہے اور اس وقت پاکستان کے جو صدر ہیں ان کا نام ہے آصف علی زرداری تو ان حالات میں جب حکومت آئینی ترامیم کے لیے تنگو دو کر رہی ہے اور پی ٹی اے اس کی مخالفت میں پورا زور لگا رہی ہے پیپر پارٹی کا اس بات کی طرف اشارہ کرنا کیا تحریک انصاف کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ اگر وہ آئینی ترامیم کی مخالفت نہ کریں اور آئینی عدالت کے قیام کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے تو پیپر پارٹی عمران خان کو سزائے موت نہیں ہونے دے گی کبھی فانسی پر نہیں چڑھنے دے گی یا ملٹری دالت سے دی گئی سزا کو صدر مملکت یکسر ماف کر سکتے ہیں تو عمران خان کے لیے ایک یہ جو گیٹوے اوپن کیا گیا ہے یہ جو اس کو راستہ دکھایا گیا ہے یہ بہت بڑی اپورچنٹی ہے کیا عمران خان اس کو ایکسپٹ کریں گے آہ اب یہ پیشکش کس نے کی کم کی یہ پیشکش بلاول بھٹو نے کی ہے اسلامباد میں انہوں نے کوٹ پورٹر ان سے ملاقات کی وہاں پر انہوں نے یہ آفور ٹیبل کی ہے وہاں پر کسی صاحبی نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ کیا بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے تو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ آہ فکر نہ کریں مافی کا اختیار اس وقت ہمارے پاس ہے یعنی صدر ملکت آسفل زداری کے پاس ہے اور بلاول بھٹو سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ اگر حکومت پچیس اکتوبر تک آئینی ترامیم نہ لاسکی تو کیا ہوگا تو انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ پچیس اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم لے کر آئے اگر نہ لاسکے تو پھر آہ اس کے بعد معاملات مشکل ہو جائے گی کیونکہ اس کے بعد پھر ادارے آمنے سامنے آ جائیں گے تو بلاول بھٹو نے کہا کہ مقصود حیثتوں کا فیصلہ یہی شہرہ کرتا ہے کہ پچیس اکتوبر کے بعد آئینی ترامیم میں مشکلات ہوگی اگر میں ترامیم کو لیڈ کرتا تو پی ٹی اے کو ساتھ لے کر چلتا انہوں نے کہا سیاستدان واپس سیاست کے دائرے میں آئے کون بنے گا وزیران کو کھیل ختم کر دیں کون چیف بنے گا یا نہیں بنے گا یہ کھیل بھی ختم ہونا چاہیے پولورائزشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ کہا جاتا ہے جو خان کے ساتھ ہے بس وہی ٹھیک ہے انہوں نے ایک شکوہ بھی کیا اور یہ شکوہ کسی حد تک بڑا ویلنڈ بیئران نے کہا کہ حکومت نے ہم سے پہلے ہی ترمیم کا آئیڈیا جو ہے وہ عدلیہ سے شیئر کر دیا اس کے بعد مخصون رشیستیں ہم سے چھین لی گئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اختلاف رہے کے ایک پروگرام میں میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ آزم نظیر طاللن صاحب نے یہاں پر اناڑی پن کا مظاہرہ کیا تھا اور انہوں نے پہلے ہی انانس کر دیا تھا کہ ہم آئینی ترمیم لا رہے ہیں جو جو کی آہ ریٹائرمنٹ کی مدد میں اضافہ کر رہے ہیں آہ اس کے بعد پھر یہ ساری کہانی شروع ہوئی اور ایک بہت ہی آہ بڑا آئینی بہران شروع ہو گیا آہ جب انہوں نے عدلیہ میں ترمیم کرنے کا اعلان کیا اس کا خمیازہ آج سارے بھگت رہے ہیں اگر وہ اس وقت آہ اس معاملے کو اسی طرح خفیہ رکھ لیتے جس طرح بعد میں رکھنے کوشش کی تو شاید یہ معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا ہے جیسے ہی حکومت نے عدلیہ میں ترمیم کا اعلان کیا تو فل کورٹ بیٹھ گئی مقصود نشستوں کا معاملہ سپلیم کورٹ کے سامنے گیا اور وہاں انہوں نے یہ ساری مقصود نشستیں جو ہے وہ آہ تمام جماعتوں کو جن کو ملی تھی ان سے چھین لیں اور پی ڈی اے کو دے دیں تو اب وہ سارے بیٹھ کے ہاتھ ملے تو آدم ندیگر طالد صاحب کا یہ کارنامہ تاریخ میں سنائے حروف سے لکھا جائے گا آہ ویسے تو وہ بڑے کابل وکیل ہیں انہوں نے نوازشو کے بہت سے مقدمات میں ان کی وقالت کی ہے آہ لیکن یہ وقالت چکے آہ انہوں نے مفت میں کی ہوگی بھاری پڑ گئی ہے اس لیے ان کو سینٹ کا ٹکٹ مل گیا ان کو وزارت مل گئی اگر ان کو فیز ادا کر دی جاتی تو آج آہ اس آہ بہران کی صورت میں حکومت کو فیز ادا نہ کرنا پڑتی تو اب وہ حکومت کو بڑے بھاری پڑ رہے ہیں ویسے تو بڑی ماظر کے ساتھ جتنے بھی طالد نون لکھ کے اندر آئے ہیں آہ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی آہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز لگ گئی ہے کہ آہ ان کا ٹریک ریکارڈ خراب ہو گیا آپ رفیق طالد کا نام لے لے سائرہ افضل طالد کو دیکھ لے آہ یا یہ چھوٹے اور بڑے طالد صاحب اس حکومت میں ہیں یہ حکومت کو میشہ سستے نہیں بلکہ مہنگے پڑتے ہیں اب سوال یہ کہ کیا طریقہ صاف اس آفر کو قبول کرے گی میرا خیال ہے کہ یہ بات ذرا ان کی سمجھ سے پڑے ہے کیونکہ اس کے لیے تھوڑا سا یوتھیا پان سے دور ہونا بڑا ضروری ہے تو عمران خان آل اوٹ جانا چاہیں گے اگر انہیں پیوٹ بارڈی کوئی آفر قبول کرنا ہوتی تو ان کے پاس اتنی سیٹیں تھی کہ پیوٹ بارڈی کے ساتھ ملکی وہ حکومت بنا لیتے تو میرا خیال ہے آہ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی ان کے پاس ایک بڑا آپشن ہے ایک ٹرم کارڈ ان کے پاس موجود ہے اگر وہ اس کو ڈاٹ کریں گے تو ان کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی اور وہ ٹرم کارڈ یہ کہ سندھے سندھے پیر پھڑ لو تو یہ میں نے جو یوتھیا کی اسطلاح استعمال کیا ہے کبھی کبھی پرورام میں کرتا ہوں تو بہت سے لوگ نراض ہو جاتے ہیں خاص کر تحریکن صاحب کے لوگوں کو بہت برا لگتا ہے آہ وہ سمجھتے ہیں یہ لفظ ان کے لیے مخصوص ہو گیا ٹپیکل ہے تو یوتھیا کا مطلب تحریکن صاحب کو ووٹر رسپورٹر ہونا نہیں ہے آہ جو ہماری ایڈکشن یہ ہے اس کے مطابق یوتھیا ایک کیفیت کا نام ہے ایک انسانی بیہیوئر کا نام ہے جس پر تاری ہو جائے آہ اس کو یوتھیا کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے ہٹا دیا جائے ناکست کار کردگی کے وجہ سے اس پر تنقید ہو اور اسے کپتانی واپس لے لی جائے آہ اس کے جگہ پہ کوئی نیا کپتان آ جائے نیا کپتان ٹیم کو لیڈ کرے اور دو تین سیریز بھی کھیل چکا ہو تو ایک سال بعد وہ شخص جو کپتانی سے نکال دیا گیا ہو وہ یہ اعلان کرے کہ وہ کپتانی سے صدیفہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی یوتھیا وائرس کا شکار ہے تو جو لوگ اسی طرح اقتدار سے نکالے جانے کے بعد آج بھی خود کو وزیراعظم سمجھتے ہیں اور الیکشن ہارنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سیٹیں ان کی تھی وہ جیتے ہوئے تھے ان کو ہم یوتھیا نہ کہے تو اور کیا کہے تو اس لیے گزارش یہ کہ یوتھیا لفظ میں آپ نے برا نہیں منانا آہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آجے تو آپ اس کیفیت سے باہر آ سکتے ہیں ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں ایک سنگر ہے چاہت فتح علی خان صاحب ان کے حوالے سے بوشا انساری صاحبہ جو اس وقت پاکستان کی لیونگ لیجنڈ ہیں موسیقی اداکاری کومیڈی آہ ایک عرصہ آہ ان کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہو آئے ہیں اور دو تی نسلیں ان کو دیکھتے ہوئے جوان ہوئی ہیں تو اب ان کا ایک بڑا تجربہ ہے تو اسی تجربے کی بنیاد پر انہوں نے آہ کسی کو اپینین دے دی چاہت فتح علی خان کے حوالے سے کہ آہ ان کی جو اپینین قدم ہے اگر وہ کسی نو سکھیا گلوکار کے بارے میں کہہ دے کہ آہ یہ کوئی اچھا گلوکار نہیں ہے لیکن اگر وہ نو سکھیا گلوکار یہ کہے کہ مشہد مشہد جلتی ہیں تو اس کا مطلب پائین وہی ہے جو میں نے آپ کو کہایا اس کے علاوہ لبنان کی جو مضاہمتی تنظیم ہے حزباللہ اس نے اسرائیلی فوج کی لبنان میں داخل ہونے کی پہلی کوشش ناکام بنا دی ہے اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایک کمانڈو سمیت چودہ اسرائیلی اسرائیلی فوجی زخمی ہے جبکہ حزباللہ کے مطابق آہ مارے جانے والوں کے چداد اس سے کہیں زیادہ ہے اسرائیلی فوجی لاشے اٹھا اٹھا کر بھاگے غیر ملکی خبرسائیداروں کے مطابق حزباللہ کے ہاتھوں اسرائیل کی فوج کو نقصان پہنچا ہے اسرائیلی فوج لبنان کی سرد کے بالکل قریب موجود ہے اور انہوں نے لبنان کے اندر ایک دو جو گاؤں ہیں ان کو پر اٹیک کیا تھا جروبی لبنان کا ایک گاؤں ہے جہاں پر یہ چودہ اسرائیلی دو بدو جنگ میں مارے گئے ہیں آٹھ فوجیوں کی تو اسرائیلی تصویریں بھی جاری کر دی ہیں جن میں کم از کم تین کپتان ہیں لبنانی خبر ایجنسی المیادین کے مطابق آہ اس جڑب میں بیس سے زائد جو ہے وہ اسرائیلی مارے گئے ہیں اور آہ گزشتہ چوبیس گھنٹو کو دران جو اسرائیل نے حملے کیا ان میں پچپن افراد شہید ہوئے ہیں تو لبنان میں اسرائیل کے یہ سب سے بڑا نقصان ہے جو ایرانی حملے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے لبنان میں اسرائیلی صدقے قریب اسرائیلی فوجی اور حضب اللہ کے جامبازوں کے درمیان جو ہے وہ گمسان کی لڑائی کی اطلاعات موجود ہیں اس کے علاوہ ایک گہر ملک کی خبر سا جنسیم دعویٰ کیا ہے ایرانی ذرائع کے حوالے سے کہ ایران کے سبریم لیڈر آیت اللہ حامنائی نے حسن نصر اللہ کو اسرائیلی منصوبے سے قبل وقت قبردار کر دیا تھا اور ان سے کہتا ہے کہ وہ لبنان سے موو کر جائیں کہیں اور چلے جائیں ایرانی ذرائع کے مطابق حسن نصر اللہ کی قتل کی جو اسرائیلی سادش ہے اس کا سراغ لگا لیا گیا تھا اور حامنائی نے اسرائیلی جنٹوں کے حضب اللہ میں موجود ہونے کا بتایا تھا یعنی حسن نصر اللہ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی جو جماعت اس کے اندر اسرائیلی جنٹ گھس گئے اور آپ کی قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں آپ کی قتل کی سادش کی جا رہی ہے ایرانی ذرائع کے مطابق حامنائی کا پیغام کمانڈر پاسدارہ نے نکلا برگیڈیا جنرل عباس نلفورو شان نے پہنچایا تھا اور اسرائیلی حملے کے وقت برگیڈیا جنرل عباس نلفورو شان بھی زیرزمین بنکر میں موجود تھے اس کے علاوہ علی وزیر دو ماباد راول پینڈی جیل سے رہا ہوتے ہی گرفتار ہو گئے ہیں اور یہ سابقہ ایم این اے ہیں ذرائع کہتے ہیں کہ انہیں سادہ لباس میں ملبوس افراد نے جیل کے باہر سے گرفتار کیا ہے آہ ان کی جو وکیل ہے ایمان مزاری اور ان کے جو قریبی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ آہ ان کو رہا ہونے میں رکاوٹ ڈالی جاری ہے جب بھی وہ رہا ہوتے ہیں انہیں جیل سے باہر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور آہ یہ ملک میں مارشلہ لگا ہوا اب علی وزیر کا جو معاملہ ہے اب وہ بڑا دلچسپ ہے علی وزیر پی ٹی ایم کے رہنما ہے اور جب وہ جوش جنون میں تھے تو انہوں نے فوج کے خلاب بہت ہی زیادہ آہ غلط الفاظ استعمال کیے تھے اور آہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو آہ اکنارہ بڑا مشہور ہوا تھا یہ جو دہشت گردی ہے تو یہ علی وزیر جو ہے اس کے آہ حالک ہے پھر ظاہر اس سٹیٹ کے ساتھ جو اس طرح کی کانفلیکٹ میں آتا ہے تو سٹیٹ پھر اسے معاف نہیں کرتی ریاست پھر جو ہے آہ وہ مارتی کموں گسیٹتی زیادہ ہے تو اس لئے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو جو معافی نہیں مل رہی کہ انہوں نے بھی آہ ریاستی ادارے کے خلاف اسی طرح کی نازیبہ حرکت کی ہوئی ہے آہ بے شک بڑی سزا دینے کی پوزشن میں نظر نہیں آتا نہ ہی کو بڑی سزائے آہ ان لوگوں کو ہوئی جو نومائی کے واقعات میں انوالویں لیکن جو پچھلے سال ڈیٹھ سال سے ان کے ساتھ کچھا تروی ہو رہی ہے جو گسیٹا جا رہا ہے جو ظلیل کیا جا رہا ہے آہ وہی ایک بڑی سزا ہے اور میرا خیال ہے اسی قسم کے سزا علی وزیر کو بھی دی جاری ہے اس کے لئے ایک بڑی حام خبر یہ کہ جسس محسن اخترکیانی نے پی ٹی وی میں مزید بھرتیوں اور تقریوں پر پابندی لگا دی ہے وفاقی حکومت کو تیس روز میں پی ٹی وی بورڈ آف ڈریکٹر کی تیناتی کا حکم دیا گیا ہے جو ذرائع کہتے ہیں کہ پی ٹی وی میں پچھلے کچھ دنوں میں آہ سو سے زائد اینکرز بھرتی کیے گئے ہیں جو آہ مسلمی نون کی حکومت کے بلو آئیڈ تھے آہ جو ان کی فیور میں پروگرام کرتے تھے اور زیادہ در یوٹیوبرز ہیں آہ مینسٹری میڈیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں اس پر اترازات اٹھائے جا رہے تھے کہ بھاری تنہاں پر پی ٹی وی کے اندر سفارشی لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے تو یہ درخواست جو ہے وہ آہ اسلامر رائی کوٹ کے سامنے گئی تھی اور پھر وہاں یہ پتا چلا کہ یہ جو بھرتیاں ہو رہی ہیں یہ بورڈ آف ڈریکٹر کی منظوری کے بغیر ہو رہی ہیں چونکہ بورڈ آف ڈریکٹر آہ موجود ہی نہیں ہے آہ برائے راست سے بھرتیاں جو ہے وہ آہ حکومت کے جو وزیر ہے یا جن کے انڈر یہ پی ٹی وی آتا ہے وہ کر رہے ہیں تو اس پر اسلامر رائی کوٹ نے پابندی لگا دیا لیکن اب مزید کیا بھرتیاں اور کیا وہاں پہ آہ تکریاں ہونی ہیں جو ہونی تھی ہو چکی ہیں لیکن جو ہو چکی ہیں ان کو عدالت نے آہ یعنی برقرار رکھا ہے ان کو ختم نہیں کیا گیا اب تک کے لئے آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گرد دورنا کے لوگوں بہت خیار لکھیں گے